جنپد مضفرنگر سنجے گویل نے ایس ایس پی کو چیک دے کر سوبا پولیس دن دس دنوں سے اس کے لئے کاریہ کر رہی تھی لیکن اس کا کلاسہ کر دیا گیا تھا یہاں پر جو ویاپاری تھے وہ پہنچے اور انہوں نے ایک کے بعد ایک سبھی پلس ادھکاریوں کو یہاں پر سمبانت کیا آنند دیو مشر کو سمبانت کیا جو کی شہر کوتوال ہیں سیو سٹی کلدیف سنگھ کو سمبانت کیا ارپید ویجاورجی ایس پی سٹی کو سمبانت کیا پرویش شرما کو سمبانت کیا اور پوری پولیس ٹیم کو یہاں پر سمبانت کیا گیا ہے اس دوران ہم آپ کو بتا دیں کہ اشوک سرین ستیش چند چتہ دوسرے جو صرف نمن گویل راکیش گویل سنجے گویل پراگ گویل اشونی گویل دوارہ بھی یہاں پر سمبانت کیا گیا ہے اور اس دوران ویاپاریوں نے کہا ہے کہ جس پر کار جنپت مضفرنگر پولیس نے ایک سرحانی کاریہ کیا ہے اس کی جمکر پرشنشاہ کی ہے اور ایسی واردات کی پنے پنے روستی نہ ہو اس باوت بھی بچار ممارش کیا گیا ہے اس دوران اتر پردیش کے راج منتری کپل دیو اگر وال بھی اس کاریہ کرم میں پہنچے اور انہوں نے کیا کنا سنواتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کس وقت ایس ایس پی مضفرنگر کو سمبانت کیا اور جنپر انہوں نے اپنی سرکار کے پر سلطے کیلی سرگلاس کولیس کو بھی سمبانت کیا گیا کیا کنا سنواتے ہیں کپل دیو کرو گھڑا نہیں ہونی چھتی اور جس پکار سے کہ اس کھلا کہ گھر کا دیو اس میں نکلا تو وہ بکھا اور اس کے بعد جو کی جب ہم جات گر ملی وہ دل باہر تھا پرابیجہ کا فون آیا بہت دست ہوا سبب آتے ہی ساتھ میں ان کے شورو پہ بھی آیا وہ اسے باچت کی لپتان سے باچت کی لپتان کو فیرر ایسپسٹی ہم شورو پہ بھی آئے جب سے آپ نے ان کے پر ایک آستہ بشارت کیا ہے اس سے پہلے پردام انتیج کو آپ نے مرنے کا موقع دیا ایک مشوہ سمات کے اندر پریوار کے اندر اور بیاپار کے اندر قائم ہوا کیوں بیاپاری کی سر سے بڑی جو اچھا ہے جو سر سے بڑی اس کی مانگ ہے یا اس کا ایک طریقے سے جو چیو چاہتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ بیاپار ستن دتا پورک بینہ گنگاگردی کے بینہ دھندے با جی کے بینہ شہدین تکے بیاپار پڑک کر سکتی اپنی سسٹم کے اوپر ہم لگاتا کرنے کا کام کرتے ہیں کہ یوگی ہے تو ممکن ہے اور لگاتا اس پرکار سے اس لیے اس کا ورکاوٹ کر کے میں نے سبروال سے بات کی ڈی جی پی سے بات کی اس سماندھ میں اور سب کو باہتے ہیں فون کر کے ان کو پتھائی بھی تھی کہ جب آپ سے نراج ہوتے ہیں کوئی کام نہ ہونے پر جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو کوری ملے فون جندت کے اور سے آپ کو بتھائیے آپ کاری کرم کے انت میں پراغ گویل صحیت رام کمار صلراف کے سبھی پریجانوں نے بھی تتہ اسٹاپ نے جم کر سبھی کا سواگت کیا اب ہر دیتایاں دیکھ سکتے ہیں تصویریں اور یہ لے کر چلتے ہیں جنپد مضفرنگر جنپد مضفرنگر کے اندر نمائش کی ترج پر اس بار دیوالی اسو کا ایجن کیا گیا اور یہاں پر نمائش گرام میں میلہ لگایا گیا ہے جھولے لگائے گئے ہیں دکانیں سزائی گئی ہیں لیکن اپار جن سمونہ کی وجہ سے دکندار چندی تھیں ٹھیکے دار چندی تھیں اور مانگ کی ہے کہ اس کاری کرم کو ایجن کو آگے بڑھایا جائے یا کچھ اور کاری کرموں کا ایجن بھی یہاں پر کیا جائے دیکھ سکتے ہوں تصویریں زیرو گراؤنڈ سے اس دوران بارول بنچ کے چیف ایڈیٹر آریف شیش مہلی دوارہ ریکارڈ کیا گیا ہے جنپد مضافن نگر جنپد مضافن نگر کے اندر جو ایتی حاسی نمائش ہوا کرتی تھی لیکن اس کئی بار کئی سال بعد کورونا کی وجہ سے یا دوسرے کارنوں کی وجہ سے اس بار دیوالی اتصا کے نام سے اس کا شبہرم کیا گیا لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ شورت ہے نہ وہ گرہاک ہیں اور زیادہ تر جب بات کی جاتی ہے لوگوں سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نظارہ بھی اتنا نہیں دفتا ہے دکانیں سجی بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ دکانوں کے ساتھ ساتھ وہ والی بات یہاں پر نظر نہیں آئی ہے کئی لوگوں سے بات کی گئی تو بتا رہے ہیں کہ دھیڑ کم اور دھیڑ کم کی یہ بات کرتے ہیں یہ دوسری چیزوں میں بات کرتے ہیں تو دوسرے معاملے میں یہ چیز آتی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس منورنجن کو بڑھانے کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے یہ تبھی یہاں پر کچھ دکانیں سجی بھی ہیں مہلائے بچے خرید رہے ہیں لیکن جتنی بھیڑ ہونی چاہیے تھی اتنی بھیڑ نہیں ہے آئیے دکھاتے ہیں کچھ خاص نظاریں بنے رہے گا میرے ساتھ عریف چچمیلی چیف ایٹر بار اور بینچ کھانے پینے کی باتیں کریں تو یہاں پر مشہور حلوہ پرانٹھے والوں نے دکانیں سزا رکھی ہیں اچھا حلوہ پرانٹھا بنایا بھی جا رہا ہے بک بھی رہا ہے نزی ہوتل بھی ہے جنڈہ ہوتل بھی ہے دوسرے ہوتل بھی یہاں پر لگے میں ہیں لیکن وہ بات ابھی نہ تو کھان پین کے شوقینوں میں ہے اور نہ خریداروں میں نظر آ رہی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ جب نمائش یہاں پر لگتی تھی تو ایک اپار جن سمو اچھی جنڈری یہاں پر نظر آتی تھی کافی خریداری ہوتی تھی کیونکہ یہاں پر بیوین پرکار کے سانسکرتک منونجن پونڈ کاری اکراموں کا آئی جن بھی ہوتا تھا دیکھ سکتے ہیں خوبصورت دکانیں سجائے گئی ہیں جویلی کی دکانیں سجائے گئی ہیں یہاں پر یہ دبی پہنچ بھی رہے ہیں لیکن وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے نمائش کی رنگت پوری طرح سے لوٹتی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ دبی بچے جو ہیں وہ ٹین کا جھولو کا انجوائے پورا کر رہے ہیں لیکن کھالی پڑے ہوئے ہیں مہنگائی زیادہ ہے جھولو کے ریٹ زیادہ ہیں دکانداروں سے وارتہ کرتے ہوئے یہ بھی بتائے گا ہے کہ جھولو کا ریٹ اسی اور سو روپے تک ہیں جس وجہ سے یہ سمیلی والے اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو ایک پرشنی لگ جاتا ہے کہ اتنے مہنگے جھولے کیسے جھولے جائیں گے یا موت کا قواہ کیسے دیکھا جائے گا دوسری چیزیں کیسے دیکھی جائیں گے کیونکہ ان کے ریٹ زیادہ ہیں اور یہ بھی دکانداروں نے کہا ہے کہ یدی چھوٹے چھوٹے جھولے ہوں چھوٹے ریٹ ان کے کم ہوں تو زیادہ جنٹی یہاں پر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار اور جھولو کا نظارہ ہے خوفصورت نظارہ لیکن وہ اپار بھیڑ یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے کھالی ہی پڑا ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں چھوٹی چیزوں کا یا تبھی مزہ پوری طرح سے لیا جا رہا ہے لیکن جو ایک دوران رنگت ہوتی تھی نمائش کے اندر وہ ابھی نہیں لوٹی ہے پھر بھی کاریہ کرت ایک سفل سن ہوا ہے ایتیہاشی اشوکی لات ایتیہاشی اشوکی لات چاہاں پر فوارا لگا ہوا ہے منورنجن کے سادن ہے لیکن بات یہ ہی باتتی ہے کہ کیا کتنا کہاں پر منورنجن ہو رہا ہے لوگوں کی یہ بھی بتایا ہے کیونکہ خاص طور سے جھولے ہیں وہ مہنگے ہیں اس لئے بچے پیگارجن سوچنے کا مجبور ہے کہ کتنے وہاں پر آئے ہیں بیادے تر دکنداروں کا کہنا ہے بھی ابھی انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے آئے لے کر چلتے ہیں ایک اور بہت بڑی خبار آج تھانا بڑانا چھہتر کی عمر پور چھہتر کی بہت سی گرامین مہلائے گرامین ایس ایس پی کاریالے پہنچے رالود نیتری انوپما چودری کے نیتر سویوے یہاں پر پہنچے اور انہوں نے پولیس تتہ دوشیوں کے خلاف کاروائے کرنے کی مانگ کی ہے سنگین آروپ لگائیں یہ کیا معاملہ ہے آج سارا یہ عمر پور کا معاملہ ہے اور جمین کا جھگڑا ہے کافی ٹائم سے 20-25 سال سے جھگڑا سروع ہو رہا وہاں پہ ہیں پر سو اس کی پیمائیس بھی ہوئی آج اچانک سی یہ لیڈی جی اپنے گھر میں تھی کام کر رہی تھی باجپا کے کچھ گنڈے آئے اور پولیس کو ساتھ لے کر آئے ان کے نام منوز سیام سنگھ سیام سنگھ اور سریپال سریپال اور سب اسپیکٹر انہوں نے چار فائر بھی کی ہے ان کے پیچھے یہ بھاگ گئے سب جرک ہے اور ان کی آلت آپ خود دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہو کیا آلت ہے یہ ویواد کس چیز کے اوپر ہے یہ جمین کا ویواد ہے یہ پچیس تیس سال سے وہاں رہے رہے اور اب انہیں نکالا جا شکایت رکھی کوئی مانگ رکھی کسی سے ہم نے تو ایس ایس پی سر سے رکھی جو ہمیں نہیں ملے اور اتنے ہمیں ایس ایس پی سر نہیں ملیں گے ہم یہ انسر نہیں اٹھیں گے کل بھی مرنا آج بھی مرنا اور مرکا جاؤں گے یوسف پتر حنیف نے آج ایس ایس پی آفیس پہنچ کر بتایا کہ ان کے گاؤں کے شام انوج شریپال بیربل مہج دوارہ ان کے گھروں میں لوٹ کی گئی مانپیٹ کی گئی جمکل لاتھیا بجائے گئی ہیں پولیس نے بھی ساتھ دیا ہے ساتھ دیا ہے